قبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے روز بروز بڑھتی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے حکومت ادارے گرام فروشوں کے خلاف جرمانے تک محدود ہیں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی مہنگائی کے ستائے شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں اس وقت نمائندہ نیوزوان محمد حمزہ گیلانی کراچی کے علاقے تاریخ روڑ کی ایک مارکٹ میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں حمزہ بتائیے کیا کارروائیاں ہوئی ہیں اور زخیرہ اندوز باز کیوں نہیں آ رہے جو بھی کوئی مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے میں اس وقت تاریخ روڑ پر موجود ہوں یہاں پر میں جانوں گا کہ مہنگائی کی وجہ سے کہ ایک آم آدمی پہ کیسا دباؤ بڑھ رہا ہے اور دن بہ دن یہ بڑھی رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ سبزے کی خریداری کرنے کیلئے آئے ہیں کچھ سبزیاں کم ہوئی ہیں نہیں کوئی ہوئی ہے ابھی تک ویسے یہ فروٹ کے ریٹس دودھ کے ریٹس تیل کے ریٹس کچھ کہیں آپ جاتے خریدنے کے لئے کچھ کمی آئی ہے کیا کچھ کمی نہیں آئی کوئی رمضان ریلی پیکس آپ کو فائدہ ملا نہیں کوئی فائدہ نہیں ملا مہنگائی کی وجہ سے آپ لوگ اتنے پریشانے حکومت کو کیا میسیج دیں پریشان ہے ابھی تو بچو کھانے کے لئے نہیں ہے تو کیا اور ملے گا بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آم آدمی کتنا سکھ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے سبزی کا جو ریٹ ہے وہ کم نہیں ہو رہا کیوں نہیں کم بیچھ رہے ہو جب ریلی پیکیجز کا اعلان ہے وہ سبزی کی خبت بھی رمضان میں کم ہو جاتی ہے سر ملتی نہیں ہے اس ریٹ پہ کیا کر رہے ہیں پیچھے سے مہنگا آ رہے ہیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اب کل کمیشنر صاحب آئے انہوں نے پانچ پانچ دار روپے کا جرمانہ کر دیا خریدار ہو یا بیوپار ہو سبھی پریشان اس مہنگائی کے عالم میں خریدار جو ہے وہ یہ کہتا ہے